بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھئے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں سبق نمبر 9 نمبر 9 ہے لیکن اس میں ہم لے رہے ہیں دسوان سال مکی دور کا بائیں ہاتھ کو استعمال کیجئے اس سبق کے تین حصے ہیں بائیکارٹ ختم غم کا سال طائف پہلا حصہ لیتے ہیں ہم بائیکارٹ ختم کب ہوا والقریش کا ہر شخص اس معاہدے سے یعنی بائیکارٹ کے معاہدے سے راضی نہ تھا چنانچہ ان کے بعض ہمدرد لوگوں نے اس ظالمانہ بائیکارٹ کو ختم کرنے کی مہم چلائی ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بائیکارٹ کے صحیفے کو کیڑوں نے چاٹ لیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے ابو طالب نے قریش سے کہا کہ اگر محمد کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر اس بائیکارٹ کو ختم کرنا ہوگا کعبی کی چھت پر لٹکایا ہوا بائیکارٹ کا صحیفہ پھاڑنے کے لیے نکالا گیا تو اسے وہ ایسا ہی پایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی نبوت کے دسویں سال محرم کے مہینے میں بائیکارٹ ختم ہوا اور رسول اللہ نے پھر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا قریش آخری بار ابو طالب کے پاس پھر سے آئے اور کہا اپنے بھتیجے کو پابند کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو اور شرک سے باز آ جاؤ اسباق و عمل خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسری کی مدد کریں بے گناہوں اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کیجئے علم اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ غم کا سال کسے کہا جاتا ہے نبوت کے دسمزال کو اس سال دو بڑے واقعات پیش آئے ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے اسی سال ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا ان دونوں نے سخت حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سہارا دیا تھا اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی کھل کر حمایت کی تھی ایک ہی سال میں ان دونوں کے وفات پا جانے سے رسول اکرم کو بڑا صدمہ پہنچا اب مشرقین مکہ کی جسارت اور بڑھ گئی تھی اور وہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے حضرت خدیجہ کے وسال کے بعد رسول اللہ نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح فرمایا رضی اللہ عنہ جو ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی عمر 65 سے اوپر تھی اسباق و عمل میاں بیوی اور گھر والوں کو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے دکھوں اور غموں پر سبر کرنے کی عادت ڈالیے اللہ کے پاس ملنے والے عجر کا یقین رکھئے علم اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ تائف کا سفر مکہ والوں سے مایوس ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن دس نبوی میں تائف کا سفر کیا تائف مکہ سے تقریباً سو کلومیٹر دور واقع ہے آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ اس سفر میں ساتھ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا رسول اللہ اسے اسلام کی دعوت دیتے رسول اللہ نے تائف کے سرداروں کو بھی دعوت دی مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر اور عباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے اور آپ پر پتھر پھینکتے آپ کی مبارک ایڈیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں بھیگ گئے حضرت زید نے بچاؤ کیا جس سے ان کے سر میں بھی کئی جگہ چھوٹ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی تھوڑا اتمنان ہوا تو اللہ سے دعا کی جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آیا اور کہا حکم دے تو ابھی تائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان بیس کر رکھ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور امید ظاہر کی کہ ان کی نسلوں میں اہل ایمان پیدا ہوں گے تائف سے واپسی کے دوران جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا اسباق و عمل دعوت میں مشکلات پیش آئیں تو اللہ سے مدد طلب کریں اور یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام کے ساتھ بہت سخت حالات پیش آئے ہیں دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں دیں آپ نے دین کا پیغام پھیلانے کی نصیحت بھی کی یہ کتنی خراب بات ہوگی کہ نہ ہم دین کا کام کریں اور نہ دین کا کام کرنے والوں کی مدد کریں علم قرآن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا اس دور میں انہیں چھے سے دس نبوی میں تقریباً چھے پاروں کے برابر قرآن نازل ہوا ہے اس میں سترہ سے چوبیس کو خاص یاد رکھی ہے سوائے اکیس کے اور یہ بھی یاد رکھی ہے کہ اس سختی اور مشکلات کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان صورتوں کو کس قیفیت کے ساتھ تحجد اور دیگر نمازوں میں پڑھتے ہوں گے اور صحابہ کو سناتے اور سکھاتے ہوں گے اور صحابہ بھی ان صورتوں سے کس طرح ایمانی قوت حاصل کرتے ہوں گے حدیث کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح اور تذکیہ و حکمت کی تعلیم تھی ارادہ کیجئے کہ اس سال کم از کم کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں گے حدیث کی انشاءاللہ تو اعادہ کرتے ہیں ہم نبوت کے دسمیں سال کے ہم نے تین اہم موضوعات سیکھیں تو بائیں ہاتھ کے انگوٹے پر پریکٹس کیجئے بائیکارٹ ختم غم کا سال طائف کا سفر یا مختصرا بائیکارٹ ختم غم اور طائف جزاکم اللہ خیر خویز کرنا مت بھولیے اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ